صحیح حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دن جو دوں اولاد نیکیاں کر دیئے والدین دیروہ کبرچ خوش ہوئے انشاءاللہ حدیث پاک دے مطابق رانہ محمد علی صاحب دیروہ بھی آج خوش ہوئے اور پھر جس وقت خیرات ہوئی ہے جبریل نے جنہ دیاں نیمتہ لے کہ کبرچ رانہ صاحب انہوں پیش کر دی جو حدیثہ میں پڑھ رہے ہونا دا میں ذمہ دا رہا نبی پاک علیہ السلام فرمان دن جدو اہل و ایال توفہ گل دین اللہ جبریل نے حکم دین دا ہے کہ میرے بندے دی اولادنے انہوں توفہ گلے او خیرات ہو گئی ہے تو دا نیم البدل جنہ دین آلہ نیمتہ میرے بندے انہوں کبر دے اندر جا کے موڑی کوئی نہیں تو اٹھا سنن دا ہے نا رہے تقویر نا رہے رسالت نا رہے خلافت نا رہے حیدری پوچھلو سونے کو لئے اسی سرگود دے چوہا رہے دو تقریرہ کی تیاں تیسری کر رہے اسی بھی آخر کو مشین نے انسان ہے سبحان اللہ کو جیدی آواز اچھیو دے رزق اجبرکت عمر اجبرکت صحت اجبرکت ایمان اجبرکت ملاد شریف سنیا نے نہیں شروع کیتا ہمیشہ تو آرہے ہیں غوث پاک دے زمانے دا محدث ابن جوزی ہر مکتب فکروں نے مند ہے وہ کہنے دے نا ما زالہ اہل الحرمین والشام والمصر والیمن والسائر بلاد المشرق والمغرب یحتفلونا بے مولد النبی صلی اللہ ما زالہ دمانا ہمیشہ فرماندین ہمیشہ تو مکہ والے مدینہ والے یمن والے شام والے مصر والے پوری دنیا دے شہرہ والے محبوب دے ملادیاں میں فلان سجان دے فیدہ کی ہوں دے صدقی ہوئی تو آڑے سبحان اللہ مہدیس ابن جودی فرماندین ملاد مناللہ رزق اجبرکت عمر اجبرکت صحت اجبرکت اولاد اجبرکت گلیاں محلے شہر گھر ہر جگہ تے امن سلامتی سکھ سکون رامت برکت شفاعت کرم کوئی دیوبندی ساتھی بیٹھا ہے بھی ساتھی بیٹھا ہے حوالے دا میں ذمہ دا رہا میں کوئی لندن ہی چھو نہیں اتریا اے خانے والی اللہ محمد نواب الحسن بپالی صاحب صدیق الحسن بپالی صاحب انہ دی کتاب الشمامت الحمبریہ وہ کہن دے ہر روز نبی دا ملاد منو آلِ حدیثان دا عالم کہن دے ہر روز نہ منا سکو ہفتے چھے ہفتے چھے نہیں مہینے چھے کہن دے سالے ہی تک کم مزنگ اکواری محفل کرو اور اگلا جملہ بڑا کہن دے جیڑا نبی پاک دا ذکر ملاد سون کے خوش نہ ہووے ہوتے مسلمان ہی نہیں چور چوری کرے ہاتھ کٹ دےو مولوی جھوٹ بولے زبان کٹ دےو نبی کھاما زبان کٹ دےو جب کھاما تم ان ملاد تے لڑو نہیں باپ بے اور یاد دن یہ مسلمان نا دا شیار ہے آو رلے ملاد سہان اللہ میں جی توڑا ہی سوڑا لے تو بیاری یالا پروگرام ویندہ کرے ساں توڑی نال تفونی کرے سہان اللہ یہ دی آواز اچھی رزک جبرکت ہمار جبرکت سہت جبرکت ایمان جبرکت پکا نماز ہی بان جاوے وہ جدر جدر بھی گئے وہ جدر جدر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے وہ جدر جدر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ چھولی بھرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی بڑھتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی بڑھتے گئے آ کر یہ ذکر محمد دا ایتے وچو پھلائی تیری تو ہو جا مدینے والدہ پھر ساری خدا آئی اللہ سبحان اللہ یہ ترحل کے پڑھو چا تو ہو جا مدینے والدہ پھر ساری خدا آئی تیری تو ہو جا مدینے والدہ پھر ساری خدا آئی تیری اردو پڑھے یا پنجابی ان سرے کی جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا اللہ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا سارے دھر دیتے رحمت ونڈین دا گیا سارے دھر دیتے رحمت ونڈین دا گیا جہڑے آن دے گئے نیڑے بہاں دے گئے سینے لا کے محمد رنگیں سینے لا کے محمد رنگیں دا گیا سینے لا کے محمد رنگیں دا گیا جگ سارے دھر دیتے رحمت اللہ کوئی مسلک ہے تو اڈا نہ میں ہٹ کرنی ہے نہ تنقید لیکن حوالے دینے تاکہ اتحاد ہو جاوے اللہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب لکھ دیں کتاب دنا نشرو تیبو دے مقدمچ کہ ان دن تھانا بھون دے اندر جتے میں رہن دا سینہ اتھے بیماریاں پھیل گئیاں طعون گل گھٹ نال بندے مرن لگ گئے مازاللہ اللہ تواری ساری بچے سب دی فاضل کہن دن میں نبی پاک دے ملاد دی کتاب لکھنی شروع کر دیں جدوں کوئی ورکہ نہ لکھ دا لوک مردے جدوں لکھ دا کوئی بھی نہ مردہ کہن دن ادو ملاد دی کتاب ختم ہو گئی ادو بیماریاں مک گئیاں آج دا مولوی کہن دا ہے ملاد شیر کے بابا کہن دا ہے بیماریاں مک دیاں گار فیصلہ کرو پتڑی تو لتھا کےڑا ہے تے پتڑی نعرے تکویر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری کچھ گلنا میں جدہ نال بھی کرنی ہوں دی چشتی میں کہ جی اکے امی آمنہ حضور دی امی میں کہ بشد اکے سونے رسول پاک میں کہ نور تو پھر تسی جنہیں کملے نہیں ہوگئے میں کہ کی ہوئے اکے کدے بشری چوی نور پیدا ہویا میں کہ مولوی جی کدے پتھر چوی ڈاچی نکلی اللہ سبحان اللہ میں نے آل فرماندہ ان اللہ علا کل شیئی القدی سبحان اللہ جیڑا راب پتھراندوی چوڑ ڈاچیاں پیدا کرسکدہ ہے بشری چوی نور دا اظہار اچھا مولوی چاہے کسے مسلک دوی ہوئے نا تے مولوی دی بیوی اگر دینا نال ہوئے تا در دی دراؤنے خواب آن دن تے مولوی وہاں میں تمیت نائی منیندہ ہوئے کرما لیا دی میں نو خواب آن دن تبیت اللہ لیکن جملہ پڑا اچھا ہے مولوی دی بیوی دینا نال ہوئے در دی نبی پاک امی جاندے پتنے اقدسے جان ہر مہینے آکے نبی مبارک بادیاں دے اللہ آمد مصطفی سارے ملکے بولو آمد مصطفی آمد مصطفی مولا اس ملاد دست کا رانم عمد علی صاحب دی قبر جنت باغب آمین پورے چکتے اپنیا رحمتہ دا نزول فرمائے خصوصاً اے گلی مسالی گلی روی اتسارے محبت عقیدت اترام ناللہ میں ایک دوئے دی عزت دی افاظت ہوئے ایک دوئے دا دیلوں اترام کرنے رزق دے دروازے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے میفل بہانہ ہوں دی رب کلو منگن دا سبحان اللہ آمین کہے چھڑو آمین اچھی آواز آمین سینے دا زور آمین کہن دن جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں لو اے علم دے زور نہیں میاں کیوں میاں تا سیدھا جا بندہ فلا ورب کلا یؤمنون حتی یو حق کے موک اللہ پاک فرمان دے جب تک میرے محبوب نو حاکم نہیں منوں گے تسی مومن ہو سکتے آمین آمین علی جی قرآن تا من کرتے نہ بانے تیجے پھر بھی تا انو سمجھنا ہوئے تا مائے تا جاٹ بتان اللہ دی امان محمد علی کہہ دے آدم تا دا لکھا بھے محمد علی یہ دا نہ آئے جی ادھے نبی پاک نو کہن دے کسی چیز دے مالک مختار نہیں ایس محمد علی تو بغیر تا مولوی نو ران نہیں دہین دی ایس تو بغیر جگہ نہیں وزدہ ایس تو بغیر مزید نہیں چل دی ایس تو بغیر درستہ نظام نہیں چل دا ایس محمد علی نو منی و دے ادھے اللہ فرحان ہے جی ڈے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے نام کے محمد رنگیں دا گیا اللہ اللہ ماں محمد ارشد اشرف فریصہ اب تھانوی کہن دن کہن دن جی ڈے انگوک تھے حضور دے نان تھے چمدے ہونا کہن دن سواب نہیں ہوندہ پر جی ڈا چمدہ روے کدے انہ نہیں ہوئے اور میں کہا سواب تک کسمت کوئی نہ آئی بابے دے آکھے لگ کے آکھیاں تک امی آمنہ پاک فرمان دیا سرکار دے ظہور دا وقت آیا تا جبریل امین آگئے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے ایک پرندہ آیا انہیں میرے سینے تے پار مارے پھر جبریل پاک یا دوسرے فرشتے نے دو دو دا پیالہ دیتا میں پیتا کوئی تکلیف آئی بھی سہی تے رفع ہو گئی امی آمنہ فرمان دیا جبریل نے ہاتھ بن کے کہا اظہر یا سید المرسلین سبحان اللہ سبحان آئے آئے کاش تو عربی پڑے آندا اظہر یا حبیب رب العالمین اظہر یا رحمت للعالمین اللہ سبحان مولوی کہندہ ہے کب رہنچ نبی نہیں سن دے تے جبریل نے جدو کیا نا کہ حضور تشریف لے آؤ خارجا منی نور اداعت لی ما بینل مشرق والمغرب امی آمنہ فرمان دیا نور دا ضدور ہویا حالانکہ اوہ نشیبی لاکہ پہاڑا دے بیچ گھرے ویا مکان آئی لیکن فرمان دیا نا چھات پردہ بنی نا دیواراں میں کائنات ساری ریکھی نور دے اندر اتنی روشنی کہ میں ملک شام دے راستے دے چل دے ہوئے اٹھانی ام مہاراں شرحان اللہ بیٹھے ہو یہ دی آواز اچھی مدینہ پاک دا نمبر یہ دی ہون آواز اچھی یو دے رسک اچ برکت عمر اچ برکت صحت اچ برکت ایمان اچ برکت پکا نمازی بن جاوے پورا تو لے سچ بولے ڈنڈی نہ مارے ملا وڈ نہ کرے بی بیاں دے کہن دے ماما نو جھکے نہ دے بیٹھے ہو ایک قدیس پڑھ دے سبحان اللہ ویسے میں پڑھ دا نہیں جو کہہ دے تم پڑھ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت ڈنگی پسلی چو پیدا ہوئی ہے کہ تُسا اینو سدھا کراندی کوشش کی تیت تروٹ ویسی یہ سدھا نہیں ہونا ان یہ ڈنگی کو لوں کام نہیں ایڈیا کوئی کرمالیاں ہیں نینہ بھائی ساری زندگی آلہ تو آلہ نیم تانج ہیک نے لون مرچہ کھوٹ ونجنت آدیاں میں نو تا ساری زندگی اس گھارے لوں آلہ کیتی کرتی تے اچھا ویسے ہاتھ جوڑی بیٹھاں اے تلوڑ لائے کے سوانے دیاں پسلیاں نہیں بنے دیاں اے ہی کسے دا جگرہ اے وات اولاد جوانوں ونجنتم اور خیالکار کی دائیں کرمالی نو تلوڑ مڑے آئی تا کی دائیں پوتر سامنے نو سرکار بنا لطفوں تا کون کرے گا امت نہیں روڑا کے دعا کون کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری سلطانی صاحب کو پچھو کال قاضی منظورہ مسابلہ راماندہ سرگو دے دے اندر اوٹسا کم از کم چار پنج ہزار دا مجمع او میں تھلے بیٹھا خرصی چھوٹی آئی صوفہ انا کیا مولوی نظر نہیں ہم دا ویکھنا کے اللہ ممبر بچھے انہیں اتھے مبیٹھا ایڈا زوکائی جدی حد پھلتا سبحان اللہ کہو گے دا میں آگے لگا سرکار بنا لطفوں عطان کرے گا امت نہیں رو را کے دعا کون کرے گا بابا آدم جنت اجران لگ گیا تے ہائی کلا تے اللہ کرے جوڑیاں نہ نکھڑے نہ بے نیاز جو ہوئے ہوں مہیں کلا اے ڈی وڈی جنت اللہ پاک نے باب آدم دی کھبی پسلی چون اما حبا نو پیدا کیتا امام غزالی فاق فرماندے نے عورت دیاں چووی پسلیاں تے مرد دیاں تریوی ہیں جو ہیک پسلی اما لائے گئی نکاہ پڑے آباب آدم دا اما حبا پاک نال خود اللہ پاک نے آج کہنے دین جی اے مولوی ککڑ کھان دینے تو میں کہ ککڑ کھانے ہیں تب بھانگ گئی تا آسان دینے اللہ تُو زدہ دعوی جے اٹھین دیو مسیح تا یہ سونے عباد کی تیو جاگ رہے ہوتا سبحان اللہ خیر نکاہ ہو گیا ویسے عالم نو رب نے قدر بڑی دیتی ہے بشرتے کے عمل ہوئے ہیں ای ان عالم نووی آتا اما ہی حلال نہیں ہوندی باب بیتے نکاح پڑیا آدم پاک ہاتھ لان لگے اللہ پاک نے فرمایا تو آڑے واسطے پیدا کی تی حق مار ادا کرو کی حق مار دیں فرمایا وی واری میرے محبوب تے درود سبحان اللہ ایک مولانا صاحب نو میں کیا علامہ صاحب تو اڑا ساڑا مسائل داتا اختلاف ہو سکتا ہے پرے درود تا اما دا حق مارے او پوتر تا نہیں ہوندے جڑے اما دے حق مارتے لڑے ایک دا تو انہوں سمجھ نہیں آ دی میں کہہ کی رہے حالا اچھا جے دے موبیل دے اندر کسے دی دی بین دا غلط نمبر او چوپر ہوئے باقی اچھی آواز صدقے ہوئے صدقے دو وجہ رات دے تپڑی پاکے کسی دے ہوتے بین نال نمبر مبیل پاک جوانی پاک کانا پاک 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 سونا پاک اللہ ہونکا لے جا تھرے ہیں میرے اللہ اے ہو جی یا گلنہ نہیں سمجھنے یا قرآن علیس الولٹ نہیں صحیح سمجھنے سبحان اللہ کہو گے تک کہ چلنے جیدی آواز اٹھی میرے سمیت رانہ سبان پندرہ پندرہ سال زندگی زیادہ ہو جاوے جیدی ہون آواز اٹھی کشمیر آزاد ہو جاوے بیت المقدس مسلمانہ نو مل جاوے مدینہ پاک جائیے نبی پاک دیاں جا لیاں چوبیاں جھو لیاں بھر کے سبحان اللہ اچھی آواز کوئی کلیجہ ٹھرے اچھا ویسے چھوڑا نوں تو مکو جھ نہیں آتا بابیو اور آپ کا بنا چلتا ہے ہورا نال شادی ہونی ہے اوہ ہورا موٹیا کیا لیاں اوہ انتناکن بھائی داری مونتے ہیں سرکار بنا کون کرے گا امت نہیں رو رو کے دعا کون کرے گا اگلا شیر پلے بننے جے تینوں پتا اللہ شام محمد دن لگتا ویچھ حشر دے تیرا پتا کون کرے گا ویچھ حشر دے تیرا پتا کون کرے گا امت نہیں رو را کے دعا کون کرے گا ویسے رانہ سے باندی عظمتن سلام ہے سرکار دے نا تے لٹان دے نا ایک بادشاہ ہائی و ملاد مناندہ ہائی نو من چاول پکاندہ ہائی کنے تسیہ کنے نو من تا سا اب بے دی کول خانی تے پکا لئی نہیں ہے ایک یا کمال ہویا امت کہ تیرا بھی کمال نہیں جنے کی میں میں کہ جین دیاں ماں پی اونوں سو روپیہ دوائیدہ نہیں دیندہ مرن تو باد پہنٹری دے دوں کیوں کہ کانڈ پچھان رہے ہیں بھو تا چنگا پچھانے آئی ہے وہ ججوی یزار ہوندہ ہے اممہ دیئے پانچ سو دوائیدہ دے آدھے پیسے اون تا کوئی ہو جا رولا آگیا ہی نا بھئی کو کان نہیں ٹوٹیاں دب بھی بدنی کوئی موہج اممہ شو دی ساد 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 مجالے جو ٹوٹی کٹ دے مرجے سے لے اممہ فہوتا جا آدھے اممی بڑی چنگی ہے جین دیا تو ماندہ نہیں بڑھے مرن تو باڑ بڑھے بس کر پانچ میٹے اور لانے ہیں جو سباناللہ خوب مالکہ تیرے محبوب دے غلام خوش بیٹھے اجرانہ صاحب دی کبر نور ان اللہ نور کر دے اے گل پلے بننی ہیں نو مان چاول لیکن کی میں ہار چاول تے تین واری کول ہو اللہ شریح جی مولوی ہو حوالے دم ہے ذمہ داراں معلوم ہوندہ پورا سال ہی حافظ قرآن چاولہ دے کول پڑھ دے رہن دے اوہ پورا سال ملاد ہے تمام تینو حیک دے ملاد نہیں پھیا پھٹے اے جھنیاں ویکھ لو مرچاں ویکھ لو رونک ویکھ لو دلوں محبوب دی آمد دی خوش خیر بابت چلو جی ماشر گیٹھا لائی سنامائے اچھا سونے آدھیں اے ہون نوجوان سکول کالی دے شہزاد دے اگے پیچھے لیفٹ نہیں دین دے اپنی مگا نیچے لگن تے پھر جدو ملاد دے دین آن دین انا جناب روڈ صاف کرنے بوکران دینیاں چھڑکا کرنے جھنڈیاں لامنیاں مرچاں لامنیاں جناب اتے جھنڈیاں جھنڈے مرچاں سٹیج بنانے تے دن رات جاک کے بھی خوش ہون دین پھر وی فٹ دا چوڑا روڈ ہے وی فٹ دا انا گیٹ بنانا اتے بینر لانے مختلف گیٹاں تے بلغ العلاب کمالے ہیں قد جاکو من اللہ نور ممار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین یا رسول اللہ انظر حالنا پھر مولوی وی فٹ دا چوڑا گیٹ کئی مولوی پھر تھلو نہیں نگدی ادو ہکواسے ہو کے او میں آکے ہی دے گھٹرے نالیے ڈانا کئی بلائیں ادھے آپ کو کیا ہے میں کہا وی فٹ دا چوڑا گیٹ تھلو کیوں لگ دا آکھر لگا اتے بے ایک میں کہ کی ہویا ہے جنہیں یا رسول اللہ نہیں لکھیا میں کہا پھر اے شیر کالا گیٹ اسی کو مشرکوں نے میں کہا تیرے پلے ککھنا رہا جنت ہر دروازے دے یا رسول اللہ لکھیا آج اتھو لگو جو کال اگلے اتھو ہی لگن سبحان اللہ کو گئے تم اگلی گن ایو سبحان اللہ تمہیں بے آڑی یا پروگرام بہندی کرے ساتھے تو آڑے نول اچھی آواز جنت کی سیٹیں پر ہو چکیں دو زخے چھوڑا مام دین جنت جاوانا ہی تا ہی نا سونے گیٹا چھو ننگ سبحان اللہ اچھی آواز اچھا بابا جی نے دانا کھا لے جنتی چھوپا رہا گئے مولوی نراد ہو گئے کنک دا دانا نہیں سی کھانا چاہی دا جنتی چھوڑا کر دے ایتھے ان بیلی دے بجلی دے بیل نہیں پورے ان دے ہارٹ پہ فیل ہو گئے بابے اتھائیں روے نا حلوے مانے زردے پولا جنتی نیمتاں نا کوئی کسے کی سمدی مدوری نا ملازمت چاہ سالے ہاں مولوی صاحب نے کہا بابے ایک دانا کھا دے بہر آگئے تو مولوی جی تُو ساتھ اٹھانا دے ٹان کھا دی و دی و دی و تُو ساتھ افانی نیتھے اکہ نہیں جی دانا نہیں سی کھانا چاہی دا ایک مولوی تیڑ بیڑ کی تی سننی آلے ماں کیا ہے دھیر کود نا دانا کھوایا ہی تُو ہے میں کھوایا ہاں مولوی صاحب نے کہا بابے آدم دی کانڈے ساری اولاد آدم ہائی جی تم ہی آؤں جی یہ بابا جی اتھے ہوندے تیرے برگے پلی تھی تا ہوتا ہی اللہ پاک فرمایا پیارے بہانہ بنا لے زمین تے چلا جامیں جڑے نبیاں دے اترال کرے سن ماہ پہ نہیں بیڑھنے ہی سا جڑے تیرے اسے نبارہ لے کریں جنت تے سبان اللہ سبان اللہ وی کوئی نہیں پہیں پندرہ پہیں سبان اللہ پندرہ دے اپاد کرنے جیڑا بڑھڑا تاش کھیڑ دے چوپروے باقی سبان اللہ گھو جیڑا تلوڑا کے سوانی دیاں پسلیاں پان لیندہ چوپروے باقی سبان اللہ گھو جیڑا بڑھڑا داری منا کے اُتھے فٹکڑی مل کے راتی نو اندھی کریم لکا کے مال کے ساندھائے ہو بھی چوپر وے باقی صبح جنتی چوبہ راگے چاس کرے سے تمرگنٹو فرمایا تصوی پھری فرمایا تصوی پھری پر دل نہ پھرے آ کی لینا تصوی پھڑ کے پھو چلے کٹے پھر اب نہیں ملے آ سبحان اللہ میں بیر کے گلہ کرے سامبے آپ نے آلے نمینہ نینہ نینہ سبحان اللہ سبحان اللہ چڑھوے چڑھوے چڑھنا ستر مبارک مبارک کھل گیا بابی آدم پاک دا دانا کھان نال اللہ نے فرمایا زمین تے چلو بابا جی نے جنت درخت تنو فرمایا کوئی پتے دے دیو تاکہ میں ستر دھام پا کسے نہ دیتے انہاں کیا تو آڈے تے اللہ پاک بظاہر نرازے کدے ساڈے تے بھی نراز نہ ہو جاوے اسی نہیں دین دے انجیر اڈرائی فروٹ ہوں دا میدے باستے بڑا مفید ہے انہیں کیا بابا پتے میں دینیاں جیڑی بنیاں پر رال ملکے نبیڑ فورا نراز آئی یا یو حتین تے انہوں پتہ نہیں میں آدم تے نراز ہیں کیوں پتے دیتے نہیں او انجیر آکھیا بے نیازہ میں انہوں اگلی گلدہ ہی پتے اے تیرے محبوب دینے تین سو سار رون تو باد واسطہ دینے تو اے دو تے راضی ہو جانے میں کہہ تسی کالنوں ہکو مکو میں کیوں پھک کی ہوں اچھا جیڑا دونوں لڑا کے تماشا وید دین بیرات راسبہ سن تیرے پر اچھو پھو گئے ہو کوئی اچھی آواز راسبہ لکھا لیں گے نبی پاک علیہ السلام نے قرولی مبارک فرمائی زم زم دے پانی نہ تے سرکار نے قرولی دوبارہ زم زم دے لوٹچ پاچھا جائے فرمایا صحابہ پاک جی حضور فرمایا جس لوٹچ میں قرولی کیتی ہے نا میری کلی مبارک تے لواب دہن رلے ہے اے زم زم دے خوئے جھ پاچھا جائے حضور وجہ فرمایا تُسی میرے پیر چمیں گیسوِ مقدس ناخن مبارک میرے کپڑے بطورِ تبرک لے میری آن والی امت محروم نہ رہے زم زم دے اندر لوہ پیدان ملائی جانا کیامت تک زم زم بھی پین دے رہیں گے میرے لوہ پیدان کی ایک کہنے لگا آخری گا چشتی میں کہا جی اکھے وہ بات یہ ہے اگر حضور نور تھے تو پھر شادیاں کیوں کی نور کی تو شادی نہیں ہوتی سرکار نور تھے تو کھانا کیوں کھاتے تھے نور تھا ٹکور نہیں کھم دا لوہ نور کی تو شادی نہیں ہوتی میں کہا تینو کیس بے وقوفہ کیا نور دی شادی نہیں ہوتی سچی آیت ہے وزوجناہم بے خورنعین اللہ فرماندہ ہے ہسی سونی اکھانی ہورا نال اینہ بشرہ دی شادی کرنی ہے لیکن اوہ اس چھو دے سچین انہ منجنہ کوئی نہیں انہا دی اوہ نہیں کوئی نہیں اے جی ٹکور نہیں کھاتا بسو یہاں تو آڑا موڑی کھاتا جی نور کھانا نہیں کھاتا میں کہتا ہی نوہ کس نے کیا ہاروت ماروت دو فرشتے پہلا سی پارا اے بشر بان کے زمین تے آن دے سارا دن فیصلہ کر دے شام انہوں پھر اسم آزم پڑھ کے آسمانہ تے چلے جان دے جتنی دیر بشر بان کے بابل شہر دے اندر بیٹھ دے حلوے مانے زردے پلا درائی فروت دو ددال ساگ فیرنی ہار شائع کھان دے جی مولانا صاحب یہ فرشتہ لباس بچری پا کے ٹکور کھاوے تو انہوں کوج نہیں ہویا تے جی رب محبوب انہوں لباس بچری پاوے کھاوے نہوں ڈیڑ ڈیچ والے اٹ پائپا مجھے دے کیوں فرشتہ دا کھانا بس سیار تو انہوں جا سیکھا سبحان اللہ کھاؤ گے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ نعرہ ہے دری ہیدری 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 او زکیہ سڑ دیاں نو ساڑانگے داپ کڑا ہا چاڑانگے جیڑا علی دے نا تو سڑ دے بھجے تا سیہ سی تے ٹھرنے اچھا ہیدری اللہ بچائی رکھے میں نو انفاد کے لائے آئے تے کوئی پولیس آلا لیڑے نہ لگے تریہ دے میری زمانہ تو ہو گئی نا تے پولیس آلا پی آکھے میرا پی وہ مار گیا کول خانی پاڑ دے سے مار گیا اوہ سے لے جیند آئی جیسے لے میں نو تپی گیا سرکار بنا لطفوں آدھا چلو گالتے پوری کریں جی سبحان لگو گے تا پوری کریں نور خان دا محتاج نہیں میرا انداز ساتھ ہے پر کوئی عالم بیٹھا ہے یا دوسرے مسلک دا کوئی بندہ بیٹھا یا مولوی پتریر کی دا چھپیا بیٹھا ہے اساڑی بھائی گال سون اسا تیرین سننے ہیں اساڑی بھی سون سبحان لکہ میں گا دمگلی گال نور خان دا محتاج نہیں لے آپ بخاری شریف ہونے دو دو مہینے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی شیئے کھا دی مولوی نے دو دیں ٹکور نہ دے جی تریئے دیں آپ پھریا نہ پیو گے تو میرا نام اٹھا گا حضور نے دو دو مہینے نہیں کھا دا قسم خدا دی صحابہ پاک نے بھی کھانا چھوڑ دیتا رنگ مبارک پی لے بساہر کمزوری اللہ انہ دا صدقہ تو آڑے ساڑے بچے گھر والے ماما بہنہ دیاں سب دی صحت امرے اللہ کرے اے حضور دے ناتے لٹان والے انہوں کا دے کمین آوے رب اتنا دے وے کہ صرف اپنا مہتاج رکھے کسی دا مہتاج گال پوری کرنے جی سمال اچھی آوام اچھا میں ایک بڑھڑے کل پوچھیا میں کہے یار اے جی تھے ڈینٹ پہ گئے نہیں اتھوں داڑی کی میں مہنہ اے جو توہ پہے بھڑے نہیں کہنے لگا کہنے لگا مال بھی رہی ہونا میں کہہ دس کہنے لگا بس نائی دے سامنے جا کے بہ جانے اے 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 کر کے پہ پھوکا بھر لینے ہوتوں منیم دے تو میں اکے باروں منایے تا گھروں ہی منایم دیئے بی بی نو کہتا پانی تا گلاز بھار دےوا دی یہ ہاتھ رٹی ہوئے نہیں بسو یار رازی نور کھان دا محتاج نہیں لفظاتے غور کریں میں خود مٹھاس لینا توجہ ہے حضور نے دو دو مہینے نہیں کھا دا اگلہ جملہ بڑا عظیم ہے سکار نے فرمایا پاک سے آبا نبی پاک نے فرمایا میں رات بھی رب کو رہنا دینے بھی رب کو رہنا اللہ میں نو کھواندہ بھی ہے پیلاندہ بھی ہے یہ یوسف پاک دے دیدار کران والے نو دن میں انہیں بھوک نہیں لگی جی راب دا دیدار کرے تھے ایک کہنے لگا چستی میں کہ جی اکھے نبی آجر ناجر ہیں تو پھر آپ مسلے پر کیوں چڑھتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو یہ گالتہ سون لو جائے سبحان اللہ اچھی آواز ایک کہنے لگا چستی میں کہ جی اکھے حضور حاضر ناجر ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے ایک کہنے لگا حاضر ناجر تھے تو پھر عرشوں پر کیوں گئے جب ہر جگہ موجود تھے تو وہاں جانے کا کیا مانا ہو میں کہا کملو راب حاضر ناجر آئی اچھا جے حضور حاضر ناجر تے بھئی نظر کیوں نہیں ہم دے مائے کے جیڑے موٹ رہا تھے فرشتے بیٹھن کدھی زیارت کیتی ہے اچھا ایک مولوی نو دانے ٹھائے تو صدق خیرتن خواہ دین دے ہو مولوی نو دانے ٹھائے نا تے گٹو دانے ہاں دا موٹے تے رکھی آوے کدھی کسے آکھے بہتر لے فرشتے بیٹھن اللہ سبحان اللہ مولوی کہند ہے درجہ لطافت کا ہے مکعی و اسادہ جواب ہے مولوی جی حضور درجہ لطافت نن اس واسطے مسلطے چڑھنے ہیں تے جس سرکار زیری طورتے ظہور کریں تے غلام ویکھ لوے کسے دی مجال ہے کہ مسلط ہے اللہ سبحان اللہ جی کل کا پتہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت تاجدار ختم نبوفت علماء اہل سن اے رانہ سبان نو جیڑا رنگ ہے والدین دی دعا دا سبی یہ تا کیونکہ فرما بردار نے قسم خدا دی کوئی نافرمان بھی ہوئے میں قدیس پاک پڑی قیامت والے دن ایک بندہ پیش ہوئے گا اللہ فرمائے گا ایک باپ دا نافرمان ہے انہوں جہنم سکتو او سوچے گا بھئی میرے بعد بابا جی دا ہی صاحب ہونا ہے تے چلو او فرمان دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بیٹا کھڑا ہو جائے گا اببا جی نو جہنم دا حکم او بیٹا کوئے گا اللہ میں باپ زندگی اجنا فرمان رہے ہیں اور میری وجہ نال اسے اجنا فرمان ہی دی وجہ نال میں جہنم جا رہے ہیں تو میرے بانی کر دے اببا جی دے حصے دا بھی عذاب مینوں دے دے تو میرے اببا جی نو جنت اج بھیج دے اللہ پاک فرمائے گا سبحان اللہ حالی بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہا اچھا باپ دا جگرہ بیک بچہ چھوٹا ہوں دے تو کوئی چیز ننگ پوے تو بچہ کہن دا اببا جی اٹھے جی اٹھے اببا جی اونٹ ہے سو واری بھی پوچھے باپ دے متھے کوئی وات نہیں آنے تو آپ نے اے حالہ تے بھائی ہیک واری باپ بول لے تھا جو ہاں شاں کریس نے پیچھا بابا چوپ کاربا ہو کسے بندے نو بھو پیو نو بندے ہیں چوئی کٹ دی بیٹھا ہے تو کدا بندہ را سنگے پیو اللہ رنہ واسطے چرغے مرغے امہ دے موئے چمچی دو دی پاما ڈالا جی چوپ پوندے ہیں میں توڑے تے بھی شاک پیندہ ہیا اچھا آپ جناب یاران رنے بھائی کے چرغے کھامنے گار اوو آلو مٹر اولادی وید دی پہ یہ جو بابا ساڑے نال کریندہ کے جدہ تو بھڑا ہوگی ہونا اچار دی دلی نا روٹی نا دی تیتا میرا نا وٹا دے میں جو خود کھانا ہے بچیاں خدا دی قصہ میں اے جملہ محفظ دی قبولیت اور میری بخش دا سامان امی آمنہ فرمان دیا میں حضور فرمان دن میں نماز پڑھ دا ہندہ اور میری امی آمنہ زندہ ہندیا میں انہوں فرمان دیا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمان دن میں رب دے فرد چھوڑ دیں دا پہلے امی دی حاضری دا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کوئی گانے ہیں تو اتنا مست ہوگی جان لگیا ہی مہاں دے قدم چوم کے دعا لے کے گیا قرآن لگیا ہی قدم چوم کے دعا لے کر یہ تینوں کاٹا پائے گیا تو پھر میں پر آنا پر آنا اللہ